بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رازم میئر کراچی کون بنے گا اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے اور ڈیسیجن ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف جے آئی کے ساتھ مل کر اپنا میئر اور پھر اس کے بعد اپنا ڈپٹی میئر لانے جا رہی ہے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ اس وقت جو ایک پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جس طرح سے کریک ٹاؤن کیا گیا ہے تو دوسری سائٹ پر جو کچھ پیرلل چیزیں چل رہی ہیں جن میں میئر کراچی کا سب سے امپورٹنٹ میٹر وہ کہیں خبروں میں دور جا کر دب چکا ہے بارحل اس میدان میں اس محاذ میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ایک اہم کامیابی سمیٹی ہے جے آئی کے ساتھ مل کر وہ اپنا میئر بنانے جا رہے ہیں اس وقت نمبر سیچوئیشن کیا ہے نمبر گیم کیا ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی وہ بھی نمبر گیم پوری کرنے میں مصروع ہے اور خاص طور پر ویسے ہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان بلدیاتی نمائندوں کو بھی توڑنے کی جو بھرپور کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن اس کے پر وجود بھی جو نمبر گیم ہے وہ اس قدر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف اور جے آئی کے پاس کہ وہ اپنا میئر بنا سکیں نام سامنے آئے ہیں میئر کراچی کون ہوگا دو نام سامنے آئے ہیں اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا سب سے پہلے تو جو نمبر گیم ہے وہ آپ کو سمجھاتا چلوں کہ کس طرح سے جو میئر کی سیلیکشن ہے وہ کی جائے گی تو جو کی ایم سی یعنی کہ کراچی میٹرو پلٹن ہاؤس جو ہے اس میں جو کل نشستے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تھری سکسٹی سیون اور یہ جو تھری سکسٹی سیون نشستے ہیں ان میں جو ریزرڈ سیڈز ہیں وہ ملا کر تھری سکسٹی سیون کا نمبر بنتا ہے بہرحال جو براہراست انتخابات ہیں وہ ٹو فورٹی سیون نشستوں کے اوپر ہوتے ہیں اور ان ٹو فورٹی سیون نشستوں کے اوپر انہی کہ دو سو چالیس نشستوں کے اوپر جو انتخابات ہیں وہ ہوئے جبکہ جو چھے نشستے ہیں ہوئے دو سو چالیس پر ہیں نتائج دو سو چالیس کے اناؤنس کیے گئے ہیں اور چھے نشستوں کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تاک کلیکشن کمیشن کی جانب سے اناؤنس نہیں کیے گئے تو بہرحال دو سو چالیس یہ اور پھر اس کے بعد جو ریزرڈ سیڈز ہیں ان ریزرڈز کو ملا کر ایک سو اکیس بنتی ہیں تین سو سٹھ سٹھ جو نشستیں ہیں وہ اس کی ایم سی ہاؤس میں ہوتی ہیں جو ریزرف سیٹس ہیں ان کی تقسیم ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کتنی نشستیں حاصل کی جاتی ہیں براہ راست انتخابات میں اور جو اس وقت کے نتائج سامنے آئے ہیں اس کی کچھ رفلی کلکولیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس رف کلکولیشن کے بعد جو پرسنٹیج ہے کہ یہ ریزرف سیٹیں ہوتی کتنی ہیں اور کس کوٹے کے تحت یہ جو ہے وہ دی جاتی ہیں تو ان میں ٹرانس کی یعنی کہ ایک سو اکیس میں سے اگر مزید تقسیم کی جائے تو ٹرانس کی دو نشستیں یعنی کہ ایک پرسنٹ اسی طرح سے ڈیفرنٹلی ایبل یا معذور افراد دو نشستیں علیدہ سے ان کو ملتی ہیں اس کے علاوہ وومنز کی اکیاسی فارمرز کی بارہ اور مائنورٹیز کی بارہ نشستیں ہوتی ہیں اس طرح سے کل ملا کر یہ ایک سو اکیس نشستیں بنتی ہیں لیکن سارا نصار اسی چیز پر ہوتا ہے کہ براہ راست آپ کتنی نشستیں جیت کر آئے ہیں پھر اسی فارمولے سے یہ جو نشستیں ہیں وہ الارٹ کی جاتی ہیں تو بارہل ان دو سو چھالیس جہاں پر براہ راست انتخابات ہوئے ہیں اور نتائج جو سامنے آئے ہیں دو سو چالیس کے ان نتائج کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے وہ سر فہرست رہی ہے اور ابھی تک کے نتائج کے مطابق نائنٹی ایٹ نشستیں پیپلز پارٹی کے جانب سے حاصل کی گئی ہیں دوسرے نمبر پر جو بڑی سیاسی جماعت اُبر کر سامنے آئی ہے ان انتخابات میں وہ جی آئی کی ہے اور جماعت اسلامی نے کل ایٹی سیون نشستیں ابھی تک کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق حاصل کی ہیں تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف جس نے تیرتالیس یعنی فورٹی تھری نشستیں حاصل کی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے معذر چاہوں گا تھوڑی سی لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے تو یہ ٹارچ کے ذریعے باقی کا ویلہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے تیرتالیس نشستیں جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سات نشستیں حاصل کی گئی ہیں جے ایو آئی فے کی جماعت نے تین اور جو دیگر ہیں ان کا ملایا جائے آزاد اور دیگر جماعتوں تو کل دو نشستیں ان کی جانب سے حاصل کی گئی ہیں تو ان نمبر گیم کے مطابق چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جے آئی کی یعنی جماعت اسلامی کی حمایت کرنے جا رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں میئر کراچی کے لیے وہ ہے حافظ نعیم صاحب یہ پہلے بھی نام سامنے آگیا تھا اور اب بھی کنفرم کیا گیا ہے حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ بطور میئر الیکشن لڑیں گے کراچی کا اور پاکستان تحریک انصاف نے بطور میئر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اب اس نمبر گیم کے مطابق اگر جے آئی کا دیکھا جائے تو ایٹی سیون اور پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک انتائج کے مطابق فورٹی تھری ان نشستوں کو دیکھا جائے تو ایک سو تیس جو نشستیں ہیں وہ اس وقت تک کل ملا کر پاکستان تحریک انصاف اور جے آئی کے اتحاد کے پاس ہیں جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے اور دیگر یہ ساری اگر ملا لی جائیں تو اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں وہ بنتی ہیں ایک سو دس تو ایک سو دس کا مقابلہ ہوگا ایک سو تیس کے ساتھ تو بالکل یہ چیز پیپر یا آپ کہہ لیں کہ اس کو لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے آئی اپنا جو میر کراچی ہے وہ منتخب کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو میجورٹی ہے وہ انہی کے پاس ہے اب ناظرین ان کو کل نمبر چاہیے کتنے ان دونوں جماعتوں کو جو ان کو حاصل کرنا پڑے گا کہ یہ اپنا جو میر ہے وہ منتخب کر سکیں تو جو نشستوں کی تعداد ہے ڈائریکٹ اگر اس کو دیکھا جائے دو سو چھالیس تو اس کے مطابق ایک سو چوبیس کا جو نمبر ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا کسی بھی جماعت کو اور اگر ٹوٹل تھری سکسٹی سیون اگر جو ریزرس سیٹس ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو اس حساب سے ون سیونٹی نائن جو ہے وہ ان کو چاہیے ہوگا تو یہ دائر سی بات ہے آپس میں ایڈ سبٹریکٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں لیکن چونکہ چھے نشستوں کے اوپر الیکشن نہیں ہوا الیکشن کے نتائج نہیں آئے تو اگر صرف اور صرف دو سو چالیس کو دیکھا جائے تو اس کا ہاف یعنی کہ ایک سو اکیس جو ہے وہ لازمی چاہیے کسی بھی جماعت کو اپنا یا کسی بھی میر کو کسی بھی جماعت کو اپنا میر منتخب کرنے کے لیے تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور جی آئی ابھی تک کی جو نمبر گیم ہے اون کارڈ جو چیزیں موجود ہیں اس کے مطابق بڑی آسانی سے وہ اپنا میر جو ہے وہ سیلیکٹ منتخب کرنے جا رہے ہیں ہاں اب اس میں جو پیپلز پارٹی کی جانب سے دیگر جماعتوں کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نمبر گیم پورا کرنے کے لیے بندے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا جی آئی کے توڑ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ان سے الہدہ بھی ہو رہے ہیں البتہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا نام یا کوئی ایسا ٹکٹ ہولڈر سامنے نہیں آیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور جو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ سابق ہیں یا ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا یا عمران خان صاحب نے کسی وجہ سے ان کو ایسا ہی پارٹی سے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا تو بارحل یہ ایک کوششیں سوہ جاری ہیں کہ وہاں سے کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اجی آئی کے توڑے جائیں جو کہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے امیدوار کو وارڈ دیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مرتضی وحاب کا جو نام ہے وہ اس وقت فلوٹ کر رہا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ انہی کو ہی بطور میئر الیکشن وہ لڑیں گے بارحل ان کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ وہ بطور میئر ان کو پیپلز پارٹی سامنے لے کر آ سکتی ہے تو بارحل ابھی کی جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور جی آئی ایک سو تیس نمبروں کے ساتھ سب سے آگے ہے اور میئر کراچی چونکہ اناؤنس بھی کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے تو یہ تھا کہ اناؤنس نہیں کیا گیا تھا پی ٹی اے کی جانب سے کہ وہ کسی ایک کو سپورٹ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس میں لیڈ کر رہی تھی لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف نے اس کی بقیادہ طور پر جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی کر دی ہے تو بارحل ان الیکشنز میں کسی بھی ایک جماعت کو جو واضح اکثریت ہے وہ حاصل نہیں ہوئی یعنی کہ اگر کوئی بھی ایک جماعت ایک سو بیس نشستوں تک پہنچ جاتی اکیلی تو پھر زیادی سی بات ہے وہ اپنا اکیلہ جو میئر کراچی تھی وہ منتخب کرا سکتی تھی لیکن اس طرح سے نہیں ہوا تو بارحل پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی یہی بہتر آپشن تھا کہ ان کے پاس بھی چونکہ ترتالیس تھی تو وہ بھی کسی ایک طرف جانا ضروری تھا تو پیولز پارٹی بنسبت یہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ جی آئی کی طرف چلے جائیں لیکن اب اس میں ہوا یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب کی جانب سے آپ سے کچھ دیر قبل جو ایک پریس کانفرنس ہے وہ کی گئی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو شکریہ دا کیا پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے غیر مشروع یعنی کہ کسی بھی شرط کے بغیر ایک تو انہوں نے سپورٹ کیا ہے جماعت اسلامی کو اور دوسرے نمبر پر ان کی جانب سے یہ خود کہا گیا ہے کہ وہ خود پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں سے ملیں گے اور جو ڈپٹی میئر کا عدہ ہے اس عدے کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف سے بات کی جائے گی اور ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ گیا ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے میئر کے لیے ان کو سپورٹ کیا ہے تو بدلے میں ڈپٹی میئر کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے اور انہیں لے کر آئیں گے اور اسی طرح سے جو دیگر نمائندے ہوتے ہیں جو سیلیک کیے جائیں گے اس میں بھی مل جول کر یعنی زیادہ حصہ دائی سے بات ہے جماعت اسلامی اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ رہے گا برحال پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اخلاقی طور پر چونکہ وہ سب سے بڑی جماعت اس وقت بن گئی ہیں تو ان کا میر آنا چاہیے تو اخلاقی طور پر جس اسیمبلی میں اس وقت تقومی اسیمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اخلاقی طور پر آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے آپ کو تو اسیمبلی میں جو اس وقت آپ وزارتوں کو اور وزارت عظمہ کو انجوائے کر رہے ہیں نون لیگ تو پھر اخلاقی طور پر اس چیز کے اوپر بھی آپ کو سوچنا چاہیے تو بہرحال یہ آج کی اہم ترین تفصیلات تھیں کیونکہ ویسے پولٹکس کے اندر اور اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں امران خان اور پی ٹی ایم اور دیگر بہت سار معاملات چل رہے ہیں تو یہ جو الیکشن والا میٹر تھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا جو کہ پیرلل چلا تو میں سوچھے یہ تو سیلات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں رائے کا اثار کیجئے گا مجادہ دیجئے اللہ حافظ